السلام علیکم ناظرین کیا چاہلا امید آپ سب حریر سے ہوں گے میں بھی اللہ کے فضل کرم سے پیٹ فارڈ ہوں آپ کی دعاوں کا نتیجہ سب سے پہلے آپ کو گوڑ مارننگ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ آج میرا لاسٹ ڈے ہے بیمبر ازاد کشمیر پہ اور انشاءاللہ میرے کل واپسی ہے اسلامباد کے لئے کیونکہ نیوز میں سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو اللہ پہ خیر کر گئے انشاءاللہ تو آپ سے جاتے جاتے ایک مشورہ ہی لے لیتے ہیں ہر شہد میں معلوم کسی کا نہیں اگر کسی کا مجھے کوئی پسند آگیا شہد کمان جو میں ٹھیک ہے آپ کے بعد انشاءاللہ شاپنگ بہر آج کرنا نہیں ہے سٹیشنری بغیر آج سب کچھ ریڈی کرنا ہے ٹھیک ہے ایک جو بڑا ایشو ہے یہ بڑے جناب وہ لوگوں نے مجھے آیا کہ بھئی آپ نے اپنے بال کٹھا دے ٹھیک ہے لیکن میرا موڈ نہیں ہے میرا دل کرتا ہے میں اپنے بالوں کو بڑا لکھوں کیا آپ بیجار بانوی تک ایف ایسی لیول تک بھائی کالج والوں نے بال بڑے رکھنے ہی نہیں دیئے اب جب دل کر رہا ہے تو گھر والے نہیں رہنے دے رہے تو ہے یہ آج بلوگ میں آج رات کو انشاءاللہ نو بچے سے پہلے اپلوڈ کر دوں گا تاکہ اگر کس نے کمنٹ کرنا ہوا تو کال صبح میرے بس ٹائم ہوگا تو کس کا مشکرہ مجھے اچھا لگا تو اس طرح کٹھنگ میں کروا سکتا ہوں لیکن میرا جو اپنا دل چاہ رہا ہے کہ بالوں کی کٹھنگ نہ کروں بلکہ ان کو اوڑ بڑے ہونے دوں اتنے اتنے آئے اور دیکھتے ہیں پھر کیا سین ہوگا اچھے لگے تو ٹھیک ہے نہیں تو چھک 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 چھلتے ہیں ہاں صبح دوبارہ جلدی اٹھ گئے ہیں جا کے ناشتہ بغیرہ کرتے ہیں انشاءاللہ پھر چلتے ہیں کوئی شاپنگ بغیرہ کرتے ہیں جا کے اوڑ کے علاوہ سٹیشنری بغیرہ کرتے ہیں تو چلتے ہیں کیا سین ہونے والا ہے اے رمس کہیں گے ہم نے گزار گئے ہیں تو دو حسرت ہیں جو ہماری بلکل پوڑی نہیں دو حسرت ہیں ایک حسرت تو آپ کو بتا دے تو میں ایک پرسنل سوری کو نہیں بتا ہوا جو بتانے والا چیز ہے وہ یہ ہے کہ میرا جو مائنٹ سیڑتا تھا نا کہ ان اڑائی مات میں میں اپنے یوٹیوب سسکرائبرز پائیپ ہنڈرڈ سے لے کے وہاں گئے تاک یہ نہیں پائیپ ہنڈرڈ تھے میرے وہاں گئے تاک میں لے کے جاؤں گا لیکن یہ حسرت میری پوری نہیں ہو سکی ایر گھرمی کافی تھی اور بلکس بنانے کا دل نہیں کر گا جب آپ بلکس نہیں بنائیں گے آپ کو سسکرائبرز کیسے آئیں گے یہ ہی تھا تو موقع تھا میرے پاس بہت ہی اچھا لیکن میں بلکس تقریبا چار سے پانچ بنا سفوں قدروں کے ساتھ تو ہیر یہ حسرت ہی رہے گی ہمارے دل میں وہ جو دوسری ہے وہ پرسنل ہے تھوڑی وہ رہنے ہی دیتے ہیں چلتے ہیں ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں پھر انشاءاللہ بزار کے لئے نکلتے ہیں جاگ شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں پھر انشاءاللہ ملتے ہیں زہر کے لئے اچھا جی دوستو میں نے پلان تو بنایا تھا کہ انشاءاللہ کل نکلیں گے لیکن سین یہ ہو رہا ہے کہ جی لنگ یعنی نانی کے گھر ہماری دعوت ہے کزن وغیرہ بھی آئے تھے تو ہماری دوسرے کزن تھے وہ بھی آئے ان کی اکٹھن کمبائن دعوت ہے تو یہ کہ آج نکلنا پڑے گا چلتے ہیں اس وقت ابھی جاکن ہے یہ تھوڑی بیڑ وغیرہ سیٹ کراتے ہیں بھال ہو گئرہ تو انشاءاللہ ایسی رہیں گے اور اچھا تو وہ ایک ایسی میں ویڈیو تو اپلوڈ کر دوں گا ٹھیک ہے نیکسٹ ہفتے کو انشاءاللہ میری واپسی ہوگی ہر ویکنڈ پہ میں آؤں گا ہر ویکنڈ پہ نہیں جاب تک سسٹر بغیرہ ایتھر ہیں کزن ایتھر ہیں تو انشاءاللہ ہر ویکنڈ پہ آؤں گا اور ہیر بیڈ بغیرہ تھوڑی ہلکی کرواتے ہیں جا کے بعد ایسی رہیں گے تو چلتے ہیں فیلال کیونکہ ہمارا بھاس ٹائم بھی کام میں دو ابھی تقریباً بارہ باج رہے ہیں تو دو بجے ہم نے نکلنا ہے جلدی سے چلتے ہیں جا کے کوئی ایڈ بارہ سائٹ کرواتے ہیں اور پھر انشاءاللہ نکلتے ہیں جہلم کے لیے تو فیلال چلتے ہیں ماشاءاللہ جی اس وقت ٹائم ہو رہا تقریباً پہ نے دو بجے نماز ماز پاڑ لیا بیڈ چیئر صحیح کروا لیا تو پھر انشاءاللہ بھی دو بجے نکلیں گے میں جانے کا دین تو نہیں کر رہا رائیمت میری چھوٹی تھی اور میں رائیمت کا پتہ ہی نہیں لگا سینی کیا ہوگا ہے در انیس بیس سال کا پتہ نہیں لگا رائیمت صدر کیا چیز ہے ہمیں یہ گارڈن یہ گھر یہ گلیاں یہ پہار یہ پانی یہ پھل یاد تو آئیں گے اور ہر وہ بھی اسلامباد ہی ہے لیکن جو رونک اپنے بھائی علاقے سے ہے وہ تو پھر کسی سے نہیں لائیں ہر یہ زندگی میں ہوتا رہے گا ابھی تو یہ ہے کہ سال میں کم کم بارہ تیرہ دفعہ تو چکڑ لگائی لیتے ہیں لیکن اگر اپراڈ کا کوئی سین بان گیا آج سے دو سال پہ تین سال پہ ہر زندگی تو دیکھیں نہیں کسی نے لیکن اگر کوئی اپراڈ کا سین بان گیا پھر تو سال میں بہت چکڑ لگا کرے گا ہر نکلتے ہیں ٹائم ہو رہا اجازت دیں آپ راستے کا انجوائے کریں وہ میں یاد رکھیں ٹائم ہو چلے دیل دنے یہ کردے ہیں جانا پیسے ہی ہونا چلو جب جاؤ گے درمیاں سے کچھ بینا پاس ہو گا مونگرز کا منکٹ بڑا مونگرز کا منکٹ بڑا مونگرز کا منکٹ بڑا مونگرز کا منکٹ بڑا